بلوچستان کے اندر دوز بتا رہے ہیں کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ 22 آورز تک بجلی نہیں آتے بھارتی پنجاب میں انہوں نے 300 یونٹ تک بجلی کو فری کر دیا ہے 300 یونٹس آف الیکٹریسٹی is free for all 300 یونٹ سے اوپر البتہ آپ پیسے دیں گے اب یہ جو غریب اس کا آپ رفلی سمجھ لیجئے کہ 300 یونٹ کو اگر ہم کریں اگر ہم مثال کے طور پہ 300 یونٹ تک اگر یعنی ساڑھے بارہ سوا بارہ روپے تک رفلی میں بتا رہا ہوں اس پہ سارے آپ یہ چارج اور وہ سرچارج اور یہ وہ کر لیں تو یہ کوئی پاکستان میں یہ میں اندازن بتا رہا ہوں یہ ممکن ہے کوئی پانچ ساڑھے پانچ ہزار روپے چھے ہزار روپے کے بیچ کی بجلی ہے بجلی ایک تو بہت مہنگی تھی یہ پیشے ڈیر سال سے ہم سن رہے تھے کہ جو پار پلانٹ لگائے گئے ہیں وہ پاکستان کے لیے بڑے بھاری ہوں گے اور اب وہ بھاری ہو رہے ہیں ہر مہینے آٹھ ساڑھے آٹھ ساڑھے ساتھ روپے میں وہ بڑھ رہی ہیں چیزیں تو اس کا مطلب ہے کہ بجلی اب ہے بھی نہیں شارٹ فال رہے گا اور مہنگی بھی رہے گی تو اس موجودہ حکومت کے آنے سے یہ مس مینجمنٹ ہوئی ہے کوئی نہیں ہلات کوئی نہیں ہے مانگائی بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے گاہ آ رہی رہا گاہ مچارا روٹی بھی رہا کھائے گے یا کپڑا گی دے یہ پچھلے کھاتے دیکھ کر دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ میں نے یہ لینے ہیں یہ تسلی دے رہے ہیں کہ ہم نے لینے ہیں لوگوں سے بار کوئی گاہ نہیں ہا رہا بہت انسان ہے پریشانی کاغذی کھا رہی ہے بیٹھ بیٹھ کے روز ہیتر باس ہو جاتی ہے بیشلی کی وجہ سے آپ کا کاروبار میں کوئی فرق بڑتا ہے کافی فرق بڑتا ہے جنیٹر چلانا پڑتا ہے آپ کو پتہ ہے آئل کاریٹ کتنا زیادہ ہو گیا ہے پیٹھرول کی کیمتیں بڑھیں آپ کو فرق بڑھیں بہت بہت زیادہ فرق بڑھیں کپڑے کا پیٹھول سے کیا تعلق کپڑا جو فائبر بنتی ہے وہ فائبر سے کپڑا بنتا ہے دھگا بنتا ہے پھر اسے کپڑا بنتا ہے آپ کو پتہ یہ پھر منگ آئی کتنی زیادہ ہو گی ہے بہت زیادہ ہو گی بپاری کے سکت ہی نہیں ہے بپاری میں چارہ گریب روٹی کھائے گا نمستے دوستو سوگت ہے آپ کا بھارت کی آواز نہیں دوستو بھارت پنجاب میں تین سو یونٹ بجلی کے فری ہونے سے پورے پاکستان میں اس ٹائم ماتم کا سماح ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے انڈین سرکار پورے انڈیا کو آگے لے کر جا رہی ہے اور پاکستان سے یہی چیز حضم نہیں ہو رہی پاکستان جب اپنے ملک کا حال دیکھتا ہے تو اس کو صرف ہندیرہ نظر آتا ہے کیونکہ پاکستان میں بائیس بائیس گھنڈے لائٹس جا رہی ہے اور پاکستان اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم تو برباد ہو چکے ہیں انڈیا اتنا آگے جا رہا ہے آج پاکستان اس بات کو مان رہا ہے کہ کاش ہم انڈیا سے الگ نہ ہوتے آج ہم انڈین ہوتے تو دنیا میں ہم سر اٹھا کر جیتے تو آئیں ملکر سوڑوں کا انہم لیتے ہیں جہن ہم آدنے پارٹی جی میں مجھے فین بنا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی پنجاب میں انہوں نے تین سو یونٹ تک بجلی کو فری کر دیا ہے تری ہنڈر یونٹس اف الیکٹری سٹی اس فری فر آل تین سو یونٹ سے اوپر البتہ آپ پیسے دیں گے اب یہ جو غریب اس کا آپ رفلی سمجھ لیجئے کہ تین سو یونٹ کو اگر ہم کریں اگر ہم مثال کے طور پر تین سو یونٹ تک اگر یہ نہیں ساڑھے بارہ سوہ بارہ روپے تک رفلی میں بتا رہا ہوں اس پہ سارے آپ یہ چارج اور وہ سرچارج اور یہ وہ کر لیں یہ میں اندازن بتا رہا ہوں یہ ممکن ہے کہ پانچ ساڑھے پانچ ہزار روپے چھ ہزار روپے کے بیچ کی بجلی ہے بنتی ہے تو یہ جو تین سو یونٹ ہیں آپ میں اندازہ لگائیے کہ یہ فری کر دی ہیں انہوں نے یہ ہمارے ویسے روپے میں بتا رہا ہوں انڈین روپے نہیں بتا رہا تو جس کا مطلب یہ ہے کہ دلیور انہوں نے دلی میں کیا اور اس کے بعد انہوں نے پنجاب میں یہ کر دیا یہ سارے کارپریٹ سیکٹر کی جو بڑی بڑی پارٹی ہوتی ہیں یہ سوچ بھی نہیں سکتی اس طرح کے اقدامات عوامی یہ عام آبنی پارٹی تھی تین سو یونٹ تک انہوں نے کی ہے اب یہ خبر جب ہم سنیں گے ظاہر ہے کہ ہم سن رہے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی حالت یہ ہے کہ ایک تو بجلی ہم دنیا کی مہنگی ترین بجلی ہم خریدتے ہیں پاکستان میں اور وہ بجلی کے آپ پیسے بھی دیتے ہیں اور اس بجلی کے پیسے دیتے ہیں جو بجلی آپ نے استعمال کی اس کے بھی دیتے ہیں جو بجلی آپ نے استعمال نہیں کی کسی اور نے کی ہے اس کی چوری کے پیسے بھی آپ دیتے ہیں اس کے بعد یہ جو بیٹ ڈیلز اور اوپر کی عربوں کی کرپشن اور کمیشنز ہیں وہ والے پیسے بھی اس بجلی کے بل میں شامل ہیں جو کہ آپ دیتے ہیں ہمارے ہم تو وابڈا کا جو ملازمین جن کو شروع سے بجلی کی یونٹ فری ملتے چلے آ رہے ہیں ملتے چلے آ رہے تھے بابڈا میں کام کرنے والوں کو جو بجلی کی یونٹ فری ملتے تھے وہ بھی بند ہو گئے ہیں 22 آورز تک آٹ اوف 24 اچھا کچھ علاقے ہیں جہاں پہ 18 آورز تک پاور شارٹیجز ہیں نورملی پاکستان کے کافی شہر سیٹیز جو ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے اور سولہ گھنٹے خیبر پختنخواہ کے بہت سارے علاقوں میں تقریباً 18 گھنٹے تک بھی لوڈ شیٹنگ ہو رہی اور یہ بھی ساتھ بہانہ کیا جاتا ہے کہ یہ اس فیڈر کے اوپر جو ہے بجلی چوری بہت ہوتی ہے علاقے جو بجلی چوری کرتا ہے وہ بھی لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کون کرواتا ہے انڈسٹری والے گر توڑی بہت انڈسٹری ہے وہ کرتے ہیں یا پیٹرول پامس یا اس طرح کے لوگ کرتے ہیں جن کو بہت ان کے لاکوں میں بل آتے ہیں یا کروڑوں میں بل آتے ہیں وہ کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو میرے گاؤں کے اندر یا علاقے میرے اپنے گاؤں کے اندر بجلی کی چوری نہیں ہے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ نہیں ہے وہ نہیں ہے لیکن آؤٹسائیڈ جو علاقے ہیں وہاں پہ ہے بھارت کسی بھی شرارت سے باز رہے کیونکہ بھارت کے سبھی بڑے شہر پاکستانی میتائلوں کے نشانے پر ہیں جبکل حضر شاہین غوری اور نصر جیسے خطرناک میزائل اس کے بڑے شہروں کو چند سیکنڈ میں ہی راک کا ڈھیر بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس لیے انڈیا کی کسی بھی بیوکوفی سے پہلے انڈیا کو سو بار سوچ لینا چاہیے کہ جاریت کی کوئی بھی غلطی بھارت کی آخری غلطی ثابت ہو سکتی ہے یقین نہیں آتا پانی نہیں ملتا ساری رات پانی کے لیے پریسان سر میں درد ہو گیا ہے یہ دیکھو میری حالت کمجور ہو گئی اب بتاؤ میں کیا کروں کیسے اس ملک میں رہے یہ بچہ میرا پوتا اس کی گانز ہونے کے لیے پانی نہیں ہے بندہ ہے سارا دن ہو گیا ابھی بھی میں جھوٹھا ہوں ابھی بھی میں جو اٹھا ہوں جوڑ بور رہے ہیں یا اگر آپ کی بات مان لیں آپ کی بات مان لیں ہمیں دوزار میر رہا ہے مہینہ میری بات تو یہ مانے کہ گورنمنٹ جو کر رہی ہے اچھے کام کر رہی ہے یا اگر آپ کی بات مان لیں ہمیں دوزار مہینہ میر رہا ہے اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں چھے سر بے کے لوگ وہ کھاں پہ دوزار کھاں گھرچ کرے آئی سے تین مہینے پہلے خوش تھے آپ آئی سے تین مہینے پہلے آئی سے تین مہینے پہلے منگیائی ضرور تھی لیکن اس طرح کاروبار باندھ نہیں ہوئے تھے مہینگیائی ہم کہتے ہیں لیکن کاروبار نہیں موجودہ حکومت نے ہمارے اب ایک طرف وہ اہم آدمی پارٹی ہے بھارتی پجاب میں جو ہر کسی کو تین سو یونٹ تک فری دے رہی ہے ایک طرف ہم ہیں کہ جہاں وابڈا میں کام کرنے والوں کو آج تک جو بجلی کی یونٹ فری عہدے کے مطابق ملتے تھے ہم نے وہ بھی ختم کر دی چوری ہو رہی ہے بجلی اس کا کوئی حل نہیں یعنی وہ ایم این ایم پی ہے جس نے کچھی باتی سے ووٹ لینے ہیں اور وابڈا کے جو ملازم آس کے اوپر بندوق رکھ کے وہ کہتا ہے کہ یہ ادھر رخ بھی نہیں کرنا نائن کی بجلی کاٹنی ہے ڈریکٹ بجلی جا رہی ہے کیونکہ اس کو ووٹ چاہیے چیئے وہ والا بل بھی ہمارا جو بل پے کرنے والا اچھا یہ جو ہے نا میں آپ سے گزارش کروں ایک بات یاد رکھئے گا کہ یہ جو سماجی برائیاں رشوت یہ ووٹ وینک کے مسائل اور کچھی بادی کے ڈریکٹ بجلی کے مسائل یہ ہمارا یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھارت کوئی فرانس ہے یا کوئی انگلینڈ ہے باقی برائیاں وہاں بھی موجود ہیں رشوت کرپشن یہ وہ خبریں پڑھ لی جائے سکتا کچھ ہے لیکن ڈیولپمنٹ بھی تو ساتھ ہو رہی ہے نا ایک ہوپ موجود ہے نا کوئی بہتری ہو رہی ہے نا عام آدمی پارٹی عام آدمی پارٹی اور آپ یقین کریں کہ جس طرح یہ عام آدمی پارٹی کا کونسپٹ پاکست ہمیں سمجھ آ گیا کہ سیاسی جماعت وہ ہوگی جو عام آدمی کی جماعت ہوگی اس میں عرب پتی نہیں ہوں گے دیکھیں سب سے بڑی حقیقت دنیا کی اکنومک کلاس ہوتی ہے ٹھیک ہے موسیقی